تو پہلا سوال جو ہے ظاہر ہے کہ یہی سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو گشتہ روز دس سال کی قید کیسا ہوئی آج جو ہے چودہ برس کی قید توشہ خانہ کیس میں ہوئی سیاستی اگر میں اس کے پہلو پہ بات کروں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اس کی بات جو ہے پی ٹی آئی کا کارکون مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا یا ایک سمپیٹی فیکٹر ہمدردی کا جو فیکٹر ہے وہ اس کے عمران خان کو ہے ان کی جماعت کی جو آزاد ذہنما ہیں امیدوار ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں سمپیٹی ویز بھی بڑے گی لیکن فائدہ بھی ہوگا لیکن میں آج بہت مجھے سرس آ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمن صاحب رہے ہیں خان صاحب کے ان کے جو نامور بکلہ ہیں ان کی ٹیم نے ان کو یہ سزا دلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ایک تو وہ خود غائب رہے دوسرا وہ میڈیا پہ صرف اپنی باتیں کرتے رہے میڈیا ہائٹ کرتے رہے وہ شروع سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی آپ میں نے کئی دفعہ بارہا ان کے وکلہ کے ساتھ اسی طرح کے ٹاک شوز میں میں نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کی باتوں کی بجائے آپ اپنے چیئرمن صاحب کی اس تضا کم کرانے کے رہے وہ تو انہوں نے کیا ہے دیکھیں وہ تو ہر سب کا تھا نا کہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق جو بھی وزیراعظم یا کوئی بھی جس کو بھی اس طرح کا بنسب ہوتا ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ذاتی معاملات میں یا پولٹیکل ہی طور پر وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرتا جس سے پوری دنیا میں اب تو جو بھی ہمارے وہاں پہ سفارتکار ہیں اس سے تو لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ بھئی ان کے لوگ پر یہ اس طرح کی چیزیں ایسے کہ وہ بھی کیا تھا ایک میجین ایفٹی تھی جس میں بات ہوئی جس کو بعد میں بنایا گیا پولٹی سائز کیا گیا یہ سزا تو بنتی بنتی کی لیکن ان لوگوں نے اس کو بالکل ہی علیدہ سے لے لیا اور یہ کیا لیکن خان صاحب اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس چیز کو سوچتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا کرائیم ہے اور اس کی سزا بھی بنتی ہے لیکن انہوں نے اپنی حکومت اس وقت جو عدم اعتماد کا موگ ہوا تھا اس کو بچانے کے لیے اس حد تک گئے اور ظاہر ہے اب یہ سزا تو ان کو ملنی تھی پیپلز پارٹی اس طرح کی سزاؤں کے ویسے حد میں نہیں ہے لیکن یہ سزا جو ہے یہ بالکل قانونی طور پر ان کو ملی ہے اچھا ناظر صاحب یہ تو بات ہو گئی پی ٹی آئے کے بانی چیئرمن کی اب ذرا آتے ہیں جو آج کا سیاسی مندر نامہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے یاد پر آتا ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ میں لفظ جو لادلہ تھا اس کو میں سیرہ دیتا ہوں اس کو پہلی بار استعمال کرنے کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے استعمال کیا کہ جی لادلے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کا جب انتخابات سر پر ہیں تو لادلے کا جو لفظ ہے اور پیپلز پارٹی بھی استعمال کر رہی ہے بلاول صاحب بھی کر رہی ہے اور دیگر لوگ بھی وہ توپو کا رخ کسی اور طرف ہے تو آج دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کون لادلہ ہیں سر لادلہ تو اس وقت زدہ عام پہ ہیں اور یہ صرف چیئرمن صاحب نہیں کہہ رہے بلکہ سوشل میڈیا نیشنل میڈیا اور آپ خود بھی پھر سب کو پتہ ہے کہ اس کو لادلہ کون ہے اور کس کو زیادہ فیور دی جا رہی ہے ہمارے لیے نیان نواز شریف صاحب بہت قابل اعترام ہے اور یہی وجہ تھی کہ شروع میں ہی یہی سجیشن چیئرمن صاحب اور دیگر بھی جو سیاسی رینمائیں ان کی طرف سے آئی تھی کہ جس طرح کا ایک آ رہا ہے سامنے کہ جس طرح ان کو فیور دی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور وہ ان کے خلاف جائے گی بجائے کہ ان کو اس سے فیور ملے جس کو بہت غلط لے لیا گیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور وہ پھر ایک دم سے تھوڑی سی شدت آگئی بیانوں میں اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت میں یہی ماحول ہے اور اب سب یہ سمجھنے ہیں کہ اس وقت جو لادلے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب وہ پی ایم ایل این کو بنایا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے